جو میزان جو ترازو ہوتا ہے ترازو کو اگر آپ بھاری کرنا چاہتے ہو اپنے ترازو کو وزن کرنا چاہتے ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ الحمدللہ کہو حضرت عیسی بن مالک کی روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی کوئی قشی ملتی تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات اللہ کے نبی کے بالے معمول تھا جب بھی آپ کوئی نعمت ملتی کوئی قشی ملتی تو آپ اس دعا کو پڑھتے الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ نیک چیز عطا کی اگر کوئی آدمی زندگی میں کچھ ایسے حالات سے گزر رہا ہے جس میں غم بھی ہے خوشی بھی ہے اور اس کو تکلیف بھی ہے خوشی بھی ہے غم بھی ہے ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے اگر نقصان بھی ملا ہے تو آدمی کو زبان سے یہ نفس ادا کرنا چاہیے والحمدللہ علیہ کل حال تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہر حالات میں میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں چلیے ایک اور حدیث کہتا ہوں تاکہ بعد مکمل ہو جائے یہ حدیث یہی پر کمپلٹ ہوتی ہے اللہ کے بیرے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تبین صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ چار کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں اللہ تعالی محبت کرتا ہے جب بندہ اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے احب بالکرام ایلہ اربع سبحان اللہ والحمدلہ ولا الہی الالہ واللہ اکبر لیکن حدیث کا ایک ٹکرائے گا بھولتے ہیں تو پوری حدیث بھولتے ہیں ہم لوگ اس لیے ہمیں حدیثاؤں کو بہت زبانی یاد کرنا پڑتا ہے تو اللہ کے بیر فرما الہی الالہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدلہ واللہ اکبر یہ چار جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے پسنددہ ہیں تو معلوم یہ ہوا اس میں سے جو ایک کلمہ ہے وہ ہے الحمدللہ بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی تعریف فقر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فریشتوں کے سامنے کہتا ہے حبیدن عبدی اے فریشتوں دیکھو جس بندوں کو جس مخلوق کو تم پیدا کرنے پر اعتراض کر رہے تھے حبیدن عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی تو میں اپنی بندوں کو جو پیدا کیا ہوں میرے بندے یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے بلکہ جب جب بھی یہ بندے میری تعریف کرتے ہیں مجھے اس پر فقر ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے جب جب بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ فریشتوں میں اسے فقریہ طور پر اللہ تعالیٰ اسے ادا کرتے ہیں آگے اس حدیث کی اور بھی انشاءاللہ باتیں ہیں آگے کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں بتائے گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ عامل کرنے توفیر عطا کرے سبحان اللہ بی حمدی سبحانک اللہ بی حمدک نشدو اللہ الہ الا ان نستغفر کرتو بلیک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ